اللہ فرماتے یا بنی آدم اقوضو زینتا عند اللی مسکر کہ ایمان والو اے بنی آدم کہ جب بھی تم اپنی مسجد کے پاس آؤ تو زینت اختیار کر کر آؤ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں چھوٹے سے کسی ایم ایل اے کے پاس پلے جائے ایم بی کے پاس پلے جائے کسی وزیر کو ملنے سے لے جائے اپنے آفیس پہ کسی باپس کو ملنے سے لے جائے کتنی پیاری سے جاتے ہیں کپڑا بھی اس پریس کیا ہوا ہوگا جھوٹے بھی پولش کیے ہوگے کتن بھی لگایا ہوگا سینڈ بھی لگایا ہوگا احکم الحاکمین کے ذریعے درمائے مسلمان آتا کیسے ہے کہ جس حال میں پڑا ہے شرٹ ڈالا لنگی پہنی یہاں سے گشائی وہاں سے نکا بھی اٹھا کے کپڑ کے ہاتھ میں آگے اللہ کا گھر ہے اللہ برمالے مطلب سر بھرس کے آؤ اللہ کے گھر میں آئے یہ وہ گھر ہے پریسٹوں کا گھر ہے اس لئے کہا کہ پیاس کھا کے مسجد میں نہیں آنا پیاس کھا کے مسجد میں نہیں آنا کہ اس کی برموں سے برشتوں کو تقلیف ہوتی ہے اور ہم ما شاء اللہ اس پارے میں کباب بکھا رہے ہم یہ بکھا رہے پھلا یہ بکھا رہے اور مسجد میں آکے ساری دکارے نکال رہے سوچو برشتوں کو کتنی تقلیف ہوتی ہے کیا ہماری نمازوں کا حال ہوگی نمازیں کیوں نہیں بنتی ہیں ایک ماحول بننا چاہیے یہ عبادت کا ماحول ہے عبادت کو انجائے کرتے اس سے بزا جاتے اس سے لذب لیتے ہم عبادت ایسی ادا کرتے جبینا نہیں دی ہم عبادت کو بہت سمجھ کر آگئے تو قرآن کہہ رہا جو بزر میں آؤ تو سر جھج کے آؤ دنیا والے کسی کے پاس جاتے ہو تو دہترین کبرے پہنکے جاتے ہو اللہ کے حراتے ہو اللہ کے سامنے آنکھ ہو اور اس اللہ کے پاس جس کے ساتھ میں آپ کے سارے معاملہ دکھتے ہیں آپ کی روحی وٹی کا مسئلہ دیئے آپ کے جوب کا مسئلہ دیئے آپ کے پریشانی کا بھی مسئلہ ہے سارے مسئلے یہاں سے حل ہونے اور اس کے دعواجے پر کیسے ہاں اس لئے مسجدوں میں آنا مسجد کا احترام ہے مسجد کے اندر آنا دیکھئے میرے محترم دوستو یہ وہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لئے سب سے تہلی سیڑی اس کی اس کا عدب ہے اس چیز کا عدب ہے جب ہم مدالس میں گئے تو ہمارے اساتیزہ نے حد پر یہ سکھلایا کہ آپ کو دین جو زندگی میں آئے گا علم جو زندگی میں آئے گا وہ کتابوں سے نبال میں آئے گا پہلے عدب سے آئے گا کتابوں کا عدب اساتیزہ کا عدب درزگا کا عدب تو اسی طریقے سے مزید کا عدب کہ مزید میں بات کرے تو ہمارے موزی رکھے موزی رکھے ہر ایک کے لئے چاہے مسلی ہے چاہے انتظم ہو دنیا کی بات نہ کرے حدیث میں آتا ہے جو شب مزید میں دنیا کی بات کرتا ہے ایک فرشنہ کہتا ہے اللہ کے بندے چھپ ہو جائے پھر بھی وہ بات کرتا رہتا ہے فرشنہ کے بندے چھپ ہو جائے پھر بھی وہ چھپ نہیں ہوتا بات کرتا رہتا ہے اللہ کے بندے چھپ ہو جائے اللہ ہم دمان کی حبادت کرنا ہے اور ہم مزید میں موبائل میں لگے ہیں پھر باب تلے ہیں وہ پانی جا رہا ہے وہ پہر پھلا کے بیٹھا ہے وہ وہاں کو یہ بطن کھول کے بیٹھا ہے مزید یہ نہیں مزید کا حر ہے اللہ کا حر ہے یہاں بیٹھ میں ہو جب تک اس جوے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک جو یہ احترام آپ کی زندگی میں منا صرف مزید کے بھائی چھپل نکال دینا یہ احترام نہیں ہے مزید کے اندر کیسے رہتے ہو کیسے بیٹھتے ہو کیسے بھولتے ہو کیسے چلتے ہو موبائل ہاں مزید نہ آنے سے اللہم صاحب کو اعلان کرنے کی ضرور کیونکہ موبائل آخر یہ تو اندر آتی ہی خوب بکر آخر جانا چاہیے یا سائلنٹ ہو جانا چاہیے یا تلام آپ ہمارے رنگ ٹونز ایسے ہوتے ہیں کہ میں کہیوں کی نماز اگر نماز نفذ جائے تو تلیل کی نماز حسنی کی وجہ سے ٹھوڑ لیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر موبائل بجے تو کوشش کرے عملے صغیر کے ساتھ موبائل بند رہ گئے مطلب موبائل جو ہے بند کر کے اس کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کرے اور اگر پھر بھی موبائل بند نہیں ہوتا ہے علماء نے لکھا اپنی نماز پہ رہے موبائل جن جرے پھر اس کے بعد میرے نماز میں دوبارہ شامل مسجد کے عداب ہے میرے مسترم دوستے مزرگو جس گھر کو ہم عدد نہیں کر سکتے جس کتاب کو ہم عدد نہیں کر سکتے اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے کچھ نہیں ملے گا شیوہ یہاں کا سر پھٹکے چلے جائے اللہ کا بھر ہے اکم الحاکمین کا بھر ہے ہم اس بادشاہ کے گھر میں آئے ہیں جس کے سامنے ہماری ساری ضرورتیں جس سکاہ سمال اللہ کا حضوری ہے یہاں پہ اگر ہم احترام نہیں دکھائیں گے ہماری آوازوں میں نرمی نہیں ہے یہ سکاہ ہوگی